اسے چل سب آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید ہیں حماد حضر ہیں یہ پرانے لوگ عصد کیسر صاحب ہے جو سامنے ہیں عاطف خان ہیں جو علی امین گنڈا پور ہیں چیف منسٹر ہیں یہ جو لوگ ہیں سارے اسی طرح سے جو لوگ باقی ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پلٹیکل سٹیٹیجیز بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر یہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ تنقید نہ کریں پی ٹی آئی کی موجودہ کی عادت پر تو آپ پھر ان کی بات مان لیں گے بات یہ ہے کہ میں دیکھو بات یہ ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے پہ تنقید کریں گے نا میں اس کو جواب نہیں دوں گا شیئر یار ایون شیئر یار آفیدی اس لئے کہ برادر ٹو می علی محمد خان یہ سارے لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں سارے یہ جو پرانے ہمارے سارے دوست چلے آ رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں کس وقت سے گزرے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود مصیبتیں صحیح ہیں ان کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کن مصیبتوں سے جو ہے وہ گزرے ہیں یہ نئی ٹرم یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جب نیا وقت جب وقت بدل گیا تو یا پتہ نہیں کس کے لئے وقت بدل گیا وہ بھائی ہم تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے ہم لوگ سنتالیس کیسز تو میرے پہ ہیں اس وقت جو بھی ہے یہ سارے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کے اوپر چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس کیسز ہیں جو لوگ کراچی سے آتے ہیں نا ٹکٹ خرج کر کے اسلام آباد میں یا لاہور میں کرنے ہیں ان کو تین لاکھ رپیہ چاہیے ایک تاریخ کے لئے میں اسلام آباد سے ملتان جاتا ہوں مجھے لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ لگ جاتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس موجودہ قیادت سے مراد آپ کی کون کون سے لوگ ہیں یہ جو اس وقت اس وقت حامد خان کر رہا ہے رو فحسن کر رہا ہے شبلی فراز کر رہا ہے دیکھیں جو عمر یوب اور گوھر ہیں نا مطلب آئی و ریسپیکٹ فور دیں دونوں بہت اچھے لوگ ہیں بڑا انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے سپیشلی عمر نے اور لیکن دیکھیں یہ شریف لوگ ہیں ان کا یہ سپیشلی گوھر جو ہے نا اس کا سیاست سے تو نہیں تعلق وہ تو وقالت والا آدمی ہے اور وہ کوئی سٹریٹیجی اس طرح کی پلٹیکل سٹریٹیجی والا بندہ نہیں ہے وہ تو ایک لیگل اس کو پھچ پوری کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے بنایا اب یہ نئے ماشاءاللہ شیخ وقت صاحب تشریف لائے ہیں ایک سال ہوا ہے ان کو پارٹی میں ہے وہ جنرل سیکٹی کا کینیڈیٹ بن گیا ہے یار کو خدا کا خوف کرو تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تک آئی ایسائی مجھے نہیں کہتی یار بڑا مشکل ہے میرے لیے آنا تو یار آپ جیئے عجیب و غریب جو ہے اب آپ مامے بن گئے ہیں یہ کب کی بات ہے الیکشن سے پہلے سال پہلے میں تو مصطفیٰ اور وقاس کو تو میں نہیں کہا تھا نا کہ آپ پیچھے آئی جو آنے ہیں آدھے لوگ تو ہمارے اپنے لائے ہوئے ہیں آپ باتے کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ کر لیں یہ آپ نہ کر رہے ہیں آپ مامے لگتے ہیں یہ مجھے مراد کہے گا تو میں سنوں گا مجھے اسرد کیسے کہے گا تو میں سنوں گا مجھے حماد کہہ دے گا اسلم کہہ دے گا علی امین کہہ دے گا یہ لوگ پرانے ہیں مجھے یہ جو کہیں گے میرے پر تنقید بھی کریں گے تو میں کہوں گا شریعار کرے گا میں کہوں گا ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ آف یو بنتا ہے یہ میرے سے تنقید بھی کریں گے تو ایک طریقے سے